اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتی نظرات شو کے آغاز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سائیں عاصف علی زرداری اور سائیں مراد علی شاہ بسم علیم کیا حال چال ہے اور آپ کے ڈیسیڈنٹس ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں لا تعداد ووٹر جو آپ کے شاکی ہیں یہ ڈیسیڈنٹس نہیں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے بسم علیم بابا بسم علیم ہاں جی کون کون ہے آپ کور منزور آگے منصر میرا ذین میں ہے یا نکل گیا ہے آپ کے کمن صاحب کمن صاحب جی کمن دے نارے اس کا کیا نام ہے ملدسیت اسی کونگا بھی ہے تو بولا بھی ہے کیا حال ہے کمن صاحب لیکشن کمپین ہم نے لانچ کر دی ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں یہاں کپتان باقیدہ لانچ کر دی ہے پوری تھی آری نال کیا طریقہ کار کیا اپنا ہے کیا ہی آپ ان کے ساتھ ٹائمز آئے کر رہے ہیں کیا ہم یہاں بھی کیوں آئے ہیں ہم سے بات نہیں ٹائمز آئے ہیں ہم نے بھی تو کیا کتنے سال آپ کے ساتھ اے میں تمہیں بتا رہا ہوں حواظ بھی نہیں نیچے چالیس سال سے ٹائمز آئے کر رہے ہیں ارے آرام چھڑا کرو مراد چھڑے دے مراد چھڑے دے ممن صاحب مات آگا معافی تو مانگا دیکھیں انسائیں ہم مجھے کمن صاحب کہتے ہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اے اس کو کیا ارے نکشنی رکھتے ہیں آپ کیوں تراغ کیسے کر سکتے ہیں ایسا ووٹر لیڈر ناو تون تراغ نہیں کرنی مراد شاہ صاحب اور نہ صرف ووٹر ہے بلکہ ان کا لیڈر ہے ہمیں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر دکھانے جس نے عوام کو آگے رکھاؤ اور پیچھے گھڑا ہو کمن دے نارے بچنگے 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 اس کو بٹھاؤ اس کو بٹھاؤ پاگل ہے یہ ان اشارہ جب نارے پیک اپ ہو جائے نا بیٹھ جا کرو اچھا جی اگر کمن صاحب الیکٹ نہ ہوئے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں الیکٹ نہ ہوئے محنت کر رہے ہیں ہم اگر ان جیسے لوگ ہی جیسے یہ جو سائیں کے باجو بیٹھے یہ الیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہمیں موت پڑی ہی ہے اچھا تو آپ ان کا مقابلہ کریں گے ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے سارا ہمارا پہلا مقابلہ کپتان کے ساتھ ہے اور دوسرا شریف برادران کے ساتھ اور یہ اور یہ تو تروں میں نظر نہیں آتے ان کا کیا مقابلہ کرنا ہے تروں میں نظر کیا ہوتا ہے تروں میں نظر یہ ہینڈ نہ کنٹرول میں رکھیں ہینڈ نہ بھی کنٹرول میں رکھیں بھائی اچھا بات سنیں آپ ایک سیل نکال کے بیٹھیں اور اچھینج برداشت کریں نا یہ ووٹرز ہیں اور صحیح آپ کو تو ہٹ ہی نہیں کر رہے ان کا تو حدف ہی پی ٹی آئی ہے اصل میں یہ عوام ہیں ہم بھی عوام ہیں ہم سب یہ اور ہم ملکے پی ٹی آئی کے اگینسٹ لڑیں گے ان کے ساتھ الہاق کر لوگے کوئی نہیں سر کہاں ان کے ساتھ کوئی کرے گا آپ بتائیں مجھے اچھا کپتان کے ساتھ الہاق کر لوگے کوئی عوضے پلے کیے گا اچھا نواز لیگیوں کے ساتھ بہت اچھے تکر اپشن رکی کرانگے تو پھر اور پیچھے رہے کون گیا کمن اچھا کمن دے نارے وقت نہیں وقت یا کمن دے نارے اگنی دیا کمن دے نارے بچنوں ایک چrit میرے کی وہ آواز آجان دیا ہے میرے خالب میں ہاتھ ہوتے کرتا ہمیں جانتا ہے کمن دے نارے اچھا کس مرتے پر شور مچا رہے ہوئی؟ کوئی اشارہ بھی اشارہ ہوا ہے اشارہ بھی آ جاتے ہیں اشارہ لینے کے لیے مصل مصل دکھانے پڑتے ہیں میرے گمنوں نے ایسا گندا اشارہ کیتا ہے میرے اسی ساریا نے ملے کے انہوں مصل وقت آیا اور دوڑ گیا گمن شاہد آئی لاوو یو آہ بڑی دیکھی آپ کی یہ جوڑا کس جوڑا کس جوڑا کس تمہیں بتایا کس نہ جاہل آدمی ہلو جب پڑے اسی سارے پڑے لکھے جوان ہے یہ ماشاءاللہ اے ووٹ دیزت ہون دی ہے اچھا کوئی سوال جواب بالا سلسلہ ہم تو اپنے آپ کو کٹھہرے میں کھڑا کھڑا دیتے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن بہت بری ہے ادھر نہ دیکھیں چیف منصر آپ ہیں کہ وہ یہ میں کیا سن رہا ہوں چند دن پہلے ایک خاتون پر تشدد ہو رہا تھا اس کا کلپ وائرل ہے اور یہ انتہائی قابل مضمت کام ہے یہ جو عورت پر تشدد کرنا سرعام کرنا اور وہ بھی پڑے لکھوں کا یہ تو ناقابل معافی ہے یہ تو ناقابل فہم ہے یہ کس موں سے کہتے ہیں یہ مسلمان معاشرہ یا یہ ایک سبلائزد معاشرہ قصور میں بھی یہی حرکت ہوئی چند دن پہلے پولیس کے آتھوں پٹی ہے بچاری ایک خاتون اور یہاں دیکھو وہ کلا جنہوں نے باقیدہ کالا کوٹ پہن رکھا ہے قانون دان ہے اس عورت کو مار رہے ہیں اور میں نے پرائیم نیسٹر کو ایز ایز بھیجا پرائیم نیسٹر نے یک لفظی تفسرہ کی ہے اس پہ اور بہت شرمناک فکر ہے وہ ان کے لیے ہی سیڈ اینیملز کہ یہ اینیملز ہیں انسان نہیں ہو سکتے آپ نے کسی کو گرفتار ہی نہیں کیا ابھی تک میں نے جی آئی ٹی بنا لی ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے جی آئی ٹی کیا بنائی ہے آپ نے کتنے دن ہو گئے اس بات کو دو ہفتے ہو چلیں کوئی بات نہیں جہاں اتنا ٹائم ویٹ کی ہے دو تین دن اور دیکھ لیں آپ ہو جائے گے سب ٹھیک ہاں بچہ تو بی بی کے قتل کو بھی دو صدیان ہو جائیں گی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو ایک درجن جی آئی ٹی جو پہلے آپ نے تشکیل دین تھی ان کا کیا بنا زیرو آج آپ کو کیا ہوگے مراد علی شاہ صاحب کچھ نہیں ہوا مجھے بس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صرف یہاں بلا کے ہمیں ٹائم نہیں دیتے ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں بس جی آر موسٹ نیومرس یہ بھلا کس نے کہہ رکھا ہے کس نے لاسکی موسٹ ایلیٹریٹ اینڈ نیسیسیریلی دو موسٹ نیومرس یہ لاسی کی تود ہے لاسکی یہ ملاغ دا ہے اس ست کا ریادی سہیڑ دا ہی ہیرلڈ جے لاسکی اچھے صحیح نیب نے آج کل یار کوئی اچھی بات ہی کرنے تھا نیب نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا خوش سلوکی کا مظاہرہ کیا پندرہ دن مزید دے دی ہیں آپ کو واہ بھائی واہ میں صد کے جاؤں میں واری جاؤں پندرہ دن اگر مجھے مل گئے تو بڑا خوش سلوکی کا جو ہے وہ انہوں نے مظاہرہ کیا آپ کی جو پروپرٹی ہے نا امریکہ میں اچھا اس کی بھنک اب ہمارے کانوں تک پہنچ چکی ہے آپ کے یعنی پرسنلی یوں میرے نہیں پاکستانی میڈیا کانوں تک پہنچ چکی ہے اس کا کوئی بندوبست کریں آفتاب یہ میڈیا ٹرائل انیس سو اکھتر سے ہو رہا ہے یہ بندوبست کرنے گئے نہیں تھے دو تین دفعہ یار بتاو آپ شرکرنے گئے میں بیسی گیا تھا یہ کورس کرنے گئے بیسے کورس کرنے گئے یونیورسٹی لہے سو سوبری آپ سوبری آپ ٹھوٹ next آپ 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 ہیں آپ آپ بات یہ ہے دیکھیں اے قوم بید میں آپ لوگ میرے ساتھ سکوا کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس نظام کو آپ بدلنا ہوگا اوکے ٹھیک ہے بدلنا ہوگا کیسے ابھی بتا تو ایسا یہ کیمپینک لانچ کر رہا ہوں اس حکومت کے خلاف اس حکومت کے خلاف نہیں اس کا نہیں ہے اور کس حکومت کے یہ جو آپ کا موجودہ کپتان خان جو ہے کیونکہ دیکھیں یہ بچاروں کے حالات تمہارے گھر میں خوشیاں ہیں نہیں دکھ ہے مہنگ آئی ہے بھوک ہے فلاس ہے اور یہ یہ تو ہمارے ساتھ مل جائیں گے نا بھئی یہ تو ہمارے دست بازو ہیں کیوں جی آپ ان کے دست بازو ہوں گے اینیٹنگ اگنسٹ عمران خان کیوں مراد علی شاہ صاحب کیسے صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیا ذہن میں کیا ہے فیوچر لیڈرشپ کیا ہے آرے بابا پہلے اس کو جاہ تو لینے دیں اس کے بعد دیسائیڈ ہو جائے گا کس کو جاہ لینے دیں نیازی کو اور کس کو نیازی آپ کو جاتا نظر آتا ہے بس بہت تیزی سے بڑا کانفیڈنس ہے ہواوں کا رخ بدل چکا ہے اے آفتاب میاں آفتاب بے اندر کی بات بتا ہوں جی ضرور بتائیں بات یہ ہے کہ نیازی جائے گا نہیں اس سے بھیجنا پڑے گا کیسے کیسے ارے ہم نے کیمپین لوج کر دینی ہے جیسے آپ کو یاد ہے یہ دھرنے دیتا تھا ہر چونک پہ بازار ہوں میں ہم ہر چونک پہ اب نو ٹنگ کی شروع کریں گے بھائی منڈوے کریں گے ڈرامے کریں گے گانے گائیں گے یہ ڈی جے بھی یہ ساڈا اس کا نام کیا یہ غفور ملنگی ہے بلکہ مجبور ملنگی مہنائی دے ہاتھو مجبور بچیاں دے ہاتھو مجبور ملنگی کھا صاحب آپ کہاں پہنچ گئے ہیں ارے 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 ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ کو ایک خوبصورت سا کلینک کھول کے دینا ہے بس پہ پہ پہر زمین پہ لگ جائیں جی جی ضرور اچھا آفتہ بھائی بیفور آئی لانچ مائی کمپلین 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 جائیں 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 گے اپنی کمپلین کا آغاز اچھا دل تھام کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آفتہ بھائی آپ بھی میں نے دل تھام لیا ہے تو ریسورسز کار سے لوگ ہیں سارے بھائی آفتہ بھائی میں نے بیسک انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کر دیا اچھا سیڈ منی میں نے ارینج کر دیا ہے سیڈ منی سے کیا 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 ہے بھائی ایک یہ پھٹا لیا ہے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اے یہ پھٹا یہ اقرائدہ سی نا میں نے اپنا ملابستر کیا ہے اور کیا کر ڈلاھلا ہے دھول dormir دھولکی لے دی اب روڈ ہے کمان صاحب اور صاڑا انتخابی نشان بھی تقریباً دول کئی ہے اچھا یہ مجبور ملنگی ڈی صاحب میں آپ کو جب گوہ ہے دو ہیں گا آپ نے پھر کرنا ہے اچھا ڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جوان نے جوش میں ہو میں نے نے میرا کریب پا تھا چھوڑو مجھے ماچ ہو آٹو نو جوانو چوش میں ہو بھائی یہ ہے انرجی چلیں شروع شاہ اب ساہی نعرہ ہو جائے بسم اللہ ساہی بسم اللہ گممان دے نعرے 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 ان کی کیمپین ہائی جیک کرو پی ایم تو ایسے ہی بلا آؤ لے گممان دے نعرے گممان دے نعرے بشنگی یہ دو دفع لگاہے مجھے ہافتہ بھی گنگا بھی تو بولا بھی ہے انصاف سب کے لئے ایک ہے ہے کیوں ہافتہ بھائی جی سزا اگر ملے گی تو برابر ملے گی پوچھو پوچھو ممممممممممم پوچھو یہ خدت رہا ہے خلاب مجبور ملنگی چند یا کو واہ واہ خانہ چندوے خانہ گائن لازتی چندوے خانہ کوٹی مپلینوں چندوے خانہ گائن لازتی چندوے خانہ گائن لازتی وہ پٹرول پہ آکھے ہتھ نہ لاؤ گڑیاں چھڑ دے سیکل پاؤ گڑیاں چھڑ دے گڑیاں چھڑ دے سیکل پاؤ کتھے پہنچ گئیے خانڈوے خانہ گائن لازتی چندوے خانہ میں گائن لازتی چندوے خانہ گائن لازتی چندوے خانہ گائن لازتی سیکر پاؤ جانڈوے خانہ خاندوے خانہ بھمتی بھمتی مہنگائی نے مارن کویا ایک ایک تیرا بھوٹ گوایا اب دیل نے پادتی تھند وے کانا مہنگائی نے لادتی تھند وے کانا مہنگائی نے لگتی چند وے کانا خور تیر اب دیل مہنگائی نے آجنت مہنگائی مہنگائی نے لگتی به خو uncomfrance لا بائی دمو تو کسیٹا آ دمو تو کسیٹا آ دمو تو کسیٹا لتن ان حضورات ہم لیتے ہیں گریک ہمارے ساتھ بری ملکم بیک ملکم بیک ملک اکتیس بتیس سال سے کون چمٹا رہا اقتدار کے ساتھ یا آپ یا آپ نہیں آپ بھی رہے پانچ سال آپ نے یہ پورے کیے اس سے پہلے دو سٹنٹس آدھی آدھی مکمل تو نہیں نہ کرنے دیکھیں جی دس سال تو بنے نا آپ اکتیس سال مانتے ہیں اگر سج پوچھیں تو آپ اڑتیس سال سے اقتدار میں ہیں اوہ اگر سج میں آپ وزیر خزانہ بنے پنجاب کا پچاسی میں نون پارٹی بیس پہ الیکشن ہوا اس ملک کی سیاست کا جنازہ نکلا ایک فوجی عامر نے ایک کیپریشس سوچ کے تحت آپ کو اقتدار سونپ دیا اور اس کے لئے ہسٹری پور ڈیکیڈز پور ڈیکیڈز ہیں ملک کا جو حشر آپ نے بھی کیا آپ نے بھی کیا اور یہ جو نہیں جی نہیں یہ نہ کہیں دس سال آپ کے پاس اقتدار تھا اس کی ذمہ داری ہے دس سال آپ کی پینتس سال ان کی پانچ سال عمران خان کی یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے تناسب سے سر بیج میں جو کافلی کا دور ہے اس کے بارے میں آپ کہیں مشرف کا سارا دور کافلی کے خاتے میں ہے تو دیکھا جائے تو ان سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے اس خرابے میں دیکھو غور سے دیکھو ان کے ایک ایک مسام پہ مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں دیکھو کیل بری فانٹ لکھا ہوا نظر نہیں آرہا یہی نہیں دیکھو دوسری سائب پہ دیکھو کتری شہزادہ لکھا نہیں نظر آرہا یہی نہیں اس کے ماتھے پہ دیکھو افتاب الین جی لکھا ہوا ہے پیسے جسٹس جعوید اکبال چیئرمن نیب نے دلچسپ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں نا پوری دنیا کے کیسز ختم ہو جائیں یہ کیسز ایسے ہیں کہ کوئی نابی نابی مشکوک نہیں ہوگا کیونکہ کوئی پاپڑ والا ہے کوئی فلودے والا ہے کوئی ٹانگے والا کوئی رکشے والا اور اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں سینکڑوں مینز وی آر ٹاکنگ آباوٹ بلینز آف ڈالرز یہ کس مو سے کہتے ہیں کم از کم اتنے کہہ دیں کہ اچھا بھائی ہم سے غلطی ہوگی ہے تم ثابت کر نہیں سکے اس لئے جاندی کرو یہی کہہ دیں ہماری ایگو اسی میں شانت ہو جائے گی نہیں زرداری صاحب تو تقریباً یہی کہہ رہے ہیں چپ رہ کے یہ almost means that چپ نہیں رہ کے زرداری صاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہے اور ان لوگوں نے بھی یہی اچھا بھائی میرا ذکر نہیں کیتا کہ کوئی میں لانڈرنگ نہیں کیتا آپ کے پیر و مرشد نے تو کیا نا اوہو پیر و مرشد تنگ کرتے ہیں آپ نے ایک سے زائد پیر و مرشد رکھے ہوئے نا کنفیون تو یہ ہے کہ پیر یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ ہیں گو بیٹوین کبھی اس آستانے پہ کبھی اس آستانے پہ کیونکہ آپ نے سروائیو کرنا ہے اس لئے آپ کمیوٹ کرتے رہیں گے ہمی thoہ یہ آپ کھرپشن کی عزام تو خیر سپی لگتے ہیں کم از کم ہم لوگ ناہل تو نہیں ہیں نا نہیں یہ بات تو پھر نہ کریں کہاں کھرپشن کہاں ناہلی اہلی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ گزارہ ہو سکتا ہے اوہ مائی گاڈ تیتر کھائیں تازہ مار کے لئے اندھے تدھے یہ اڑھانی ہو رہی اے ہواچ محلق ہے محلق پاہ جی بات دار ساہی بابا اچھے شامدیدہ مہر ہندہ آفتاب یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن میں بڑی دیر سے ایک چیز سوچ رہا ہوں آپ ایسے بہت مایوس لگ رہے ہیں اپنی تحریروں سے آپ نے کہاں سے پڑھ لیے ایسی غلط فہمی ہے آپ کا کالن نہیں تھا چند دن پہلے چھپا پاہ جی میں سوڑے پلے بھی بیج دے رہے ہو ہے سچی کالا بندہ کر لیتا ہے لیکن پاپڑ پاہنڈے سے پلے ہاں تے لے ہاں تے سکے پاپڑ پاہنڈے سے پلے ہاں تے لے ہاں تے سکے پاپڑ پاہنڈوں دا ہوری مدھا ہونڈا ہوئے چورا چورا اوکاڑا سے جو بھلے ملتے ہیں نا اے اس پہ کوئی چیز نہیں ڈلتی مہا سوائے ایک ہلکی سی چھٹکی مسالے کی نہ پیاز ہوتا ہے نہ ٹوماٹر ہوتا ہے اس میں کوئی پاپڑ شاپڑ نہیں ہوتے سبس مرچ نہیں ہوتی یہ پلے کی مریضہ باستے یہ بھلے کھانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا تھے وہ اتر دیکھو ناگی صاحب بھلے کی منج ہے ناگی صاحب تھا بڑا جتیم پلے رہاں مو ہو گئے ایک سے بھلے کی بات ہو رہی ناگی صاحب بھلے آلے بھی اور فیصلہ باد ٹھیک ہے صاحب فیصلہ باد نہیں اس کو لائلپور کہتے ہیں بی بی آپ سے بات نہیں کر رہا میں لائلپور تو پرانے زمانے کی بات ہی فیصلہ باد نہ ہو انہوں نے نواب شاہ کا نام چینج کر دیا آپ جانتے ہیں بے نظیر آباد وہ تو بنتا ہے نا آفتا نیا شہر کیوں نہیں آباد کرتے اتنا بڑا دریا ہے اسی کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا کیوٹ سا پیارا سا سرسبز و شاداب شہر بنائیں جس کا نام رکھیں بے نظیر آباد مہرال یہ چھوڑ کے کیا جائیں گے اے بتاؤ اے قوم کو بتاؤ کیا چھوڑوں گے آجی ہولی کو بولے ہو آ بیٹھیں اسی سارے آلا باتا تسی میرے کاندہ اردہ پاہر کر رہتا آپ نے جو چند چلا ہے نا سب کو پتے ہیں بی بی جو آپ نے باتیں کی تھی نا جو سوانے خواب آفتا خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہے نا سوانہ خواب دیکھنا چاہیے خوش قسمت ہے کہ ہم نے خواب تو دیکھا کم از کم ہماری قوم کی قسمت ہوگی تو وہ شرمندہ تعبیر بھی ہو جائے آفتا آپ غلطی ہماری یہ ہے ہم نے اندوں کے دیس میں آئینے بیچے ہیں یا گنجوں کے دیس میں کنگے بیچے ہیں واہ کیا کہنے یہ حقیقت ہے آپ کی آفتا آپ مجھ ایک بار بتا ہے کرپشن کے الزام تو سب پہ لگتا ہے بٹ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہیں آفتا جو نگلیکٹڈ پارٹ او دی سوسائیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں ابھی پشلے دنوں ہم نے ترانس جنڈرز کو پاکائی دا ہم تکریب کی تو رہا ہے اچھی بات ہے لیکن تو تیلیو دیو پیپلز پارٹی اس دن جس دن زرداری صاحب اس پارٹی کے ساتھ نتھی ہوئے تھا اور رہی صحیح قصر بی بی کے قتل نے نکال دا اچھا آفتاب میں نے ایک سیریسی قویسٹن جی پلیز جس دن آپ کو پیپلز پارٹی آسفہ پولٹکس میں آئے گی جس دن آسفہ آتی ہیں رن میں موسٹ پرابیبلی میں پہلا ووٹ آسفہ کو صرف اس لیے دے دوں گا کہ وہ بی بی کی بیٹی ہے اور انشاءاللہ میں اسے کامیاب کرانے کی بھی پوری کوشش کروں گا بشرتے کہ وہ سنیں سب بھائی آسفہ بھائی نوٹ بلاول بلاول دیکھا جا چکا ہے نا وہ تمیز والا بہت ہے اچھا ایٹیکیٹ اس کا مینر اچھے ہیں لیکن اس کے اندر وہ دمخم نہیں ہے جو ایک قائد میں ہوتا ہے قائد اور طرح کا ہوتا ہے سٹیٹسمنشپ اور طرح کی چیز ہے وہ پولیٹیشن ہے جس طرح کی یہ سب لوگ ہیں نا پولیٹیشن تو ہمیں پولیٹیشن نہیں چاہیے سٹیٹسمن چاہیے سٹیٹسمنلی بیہیوئیر مجھے آسفہ میں ایک جھلک نظر آتی ہے دیکھیں آگے چل کے بارے بار ڈوٹ ساہبہ اے جی کوئی تین دن بھی بولتی رہے ہیں نا بندہ پتھر ہو کے سنتا رہے ہیں اے جیو بندہ پانچ منٹ پر داشت نہیں ہوں مولا دی ساو مولا دی ساو سنو بھائی تسی کی بول دے ہوگا جو ایک اگڑے اڈے سیر ہویا ان کو پکڑ لے نون لیگ نیازی ہو سب کو نون لیگ ہو نیازی ہو زرداری ہو جس نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ کیا تروک کیا اسے پکڑا جانا چاہیے ایون وہ درپردہ لوگ وہ پوشیدہ قوتیں جو انسٹرومنٹل تھیں انہیں بھی جواب دینا پڑے گا ایک نہ ایک دن انہیں کٹیرے میں آنا پڑے گا مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے لائف سٹائل دیکھیں ان کی دیکھیں فیشن نینی مختے میری بات آپ کی کیا سنیں آپ اپنا لائف سٹائل دیکھیں غریب کے تن پہ انہوں نے کپڑا نہیں چھوڑا وہ مر رہا ہے بچارہ اس کی پوشاں کھا گئیں گے کھا گئیں گے تو تین ازارات ہم لیتے ہیں ایک بریک وائل ساکھ لیئے ویلکم بیک جی عروبہ خبر ہے کہ نوجوان نے ریسٹرانٹ کی کھڑکی میں مگر مچ پھینک کر دہشت پھیلا دی یہ کہاں کا باقی ہے فلوریڈا اور جیج نے کہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے بندہ اس کی ایویلویشن کر کے مجھے دو تاکہ پھر میں سنٹینس کروں کہ اس نے یہ کیا کیا ہے اس کے پیرنٹس کہتے ہیں جی ایسی پرینکسٹر ہے پرینکس کرتا پھرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اور مگر مچ کے حوالے سے ابسیشن کا شکار ہے ایک کریکٹر ہوتا تھا سٹیو ایرون ہاں جی ہے یہ جو آسٹریلین بڑا فیمس الیگیٹر ہنٹر تھا یہ اس کا بہت بڑا فین ہے اور اس کی نقل کرتا ہے ہر چیز میں ساڑھے تین فٹ کا الیگیٹر تھا تو ایسے ہی جا کے اب جیسے ڈرائیب تھرو ہے نا گاڑی میں گیا ہے تو وہاں رکھا ہے وہ ہاتھ بات مار کے اندر نکل گیا اب اس نے ایسا پینک کریٹ کیا اس کا تو جبڑا ہی ایسا ہے کہ وہ اگر بہت چھوٹا بھی ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا الیگیٹر جو بچہ بھی ہے نا آپ کو پکڑتا ہی ہوں کرے کیونکہ اس نے گوشت کو پکڑتا تھا یہ اس کی فطرت ہے جبلت میں ہے اس طرح کر کے یہ چیپ سٹر جو ہے جشوہ اس کا نام ہے نام دیکھو کتنا اچھا ہے اور حرکتیں دیکھو کیا کرتا پھر رہا ہے اس نے نقصان پہنچایا کوئی نقصان نہیں پہنچایا پوری طور پر متعلقہ محکمے ہیں وہ آ جاتے ہیں انہوں نے پھر اس کا موش بند کر کے اس کو قبو کیا اور ایک لوکل کنال میں ڈال دیا سر الیگیٹر سے کبھی کوئی موت واقع ہوئی نہیں نہیں کل بھی نہیں ایسا کہا الیگیٹر مطلب چنے چباتا ہے یا چپس کھاتا ہے الیگیٹر کارنو بور ہے یہ تو گوشت خور یہ انیس سو ستر سے لے کر اب تک تقریباً اکیس بائیس پیٹیلٹیز ہو چکی ہیں فلوریڈا میں اور چار سو سے زائد انجر ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس کی بائٹ جو ہے بڑی خوفناک ہوتا ہے توبہ دا مکام وہ بڑا سر میں دیکھا ہے نیشنل جیوگرافک تو ایٹ جی جو سے مو چینگ رہتے ہیں میٹر آئی گریپ بڑی نشہ جی 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 اینٹ کے اوپر اس کا آپ دیکھتے ہیں تنیج اس کی جو ہے سر اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے کم از کم مگر مچ تو بیس بیس فوٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے سر نیشنل جیوگرافک کے مطابق سب سے بڑا مگر مچ جو آج تک پکڑا گیا ہے وہ اکیس فوٹ لمبا تھا اکیس بیس فوٹ سر موسٹ دینجرس ریپٹائل کونس ہے نیک نیک is the most dangerous کیونکہ اس کے اندر وینم ہے سر پھر بسم اللہ کر لی آپ نے شکار کر لیا سٹار ہاں جی پہلا سنڈے پچھلا گزرا ہم نے سنا یہ تھا کہ اس دفعہ بہت زبردست بریڈنگ ہوئی ہے تی ترکی لیکن نہیں بہت تھن بہت تھوڑا اور آپ حیران ہوں گے نو دس مارے ہم نے اور چار یا پانچ ہماری آنکھوں کے سامنے جھاڑیوں میں گرے مل نہیں سکے ہمارا خیال تھا کہ سب سے چھوٹا بیگ ہمارا ہوگا لیکن جس جس سے پوچھا ہے پندازن خان سے اطلاع آری ہے جی جیسے نتائج نہیں آتے پہلے نتیجے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تو وہ جو غیر سرکاری اور سرکاری نتائج تھے کسی نے پانچ کسی نے چار کسی نے تین کسی نے سات میکسیمم سیون تھا ہوگے ایک اور بھی جو ہمارے گروپ سے ہٹکے تھے کیونکہ جو مین ڈسٹرکٹس ہیں نا جو مین تحصیلیں ہیں وہ کھلی ہی نہیں سٹے لے رکھا ہے عدالت سے شکاریوں نے اس لیے کہ ایک نئی پالیسی دیس دفعہ بنائی گئی تھی جو کسی حد تک ٹھیک بھی تھی انہوں نیلام کی ہیں کہ بھی اس کرپشن کے جھنجڑ سے نکلو آپ پیسے خرچیں جیسے آئی بیکس والا معاملہ آپ پیسہ خرچیں نا اگر آپ نے مہنگی بندوق لے لیے پانچ لاکھ کی تو کوئی بات نہیں تیس پینٹس ہزار روپے کا پرمنٹ لیں اور اچھے طریقے سے جائیں ہونرے بل طریقے سے جائیں وہ پیسے پریزرویشن پہ لگیں گے انٹی پوچنگ جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس پہ لگیں گے تو آئی ڈونٹ مائن لیکن اس کے خلاف کچھ لوگوں نے کیونکہ اس میں بھی پھر بے قائدگیاں شروع ہو گئی سٹے لے لیا گیا سٹے تیس تاریخ تک کا تھا یہ جو گزری ہے دو تین دن پہلے وہ اور آگے کر دیا گیا یعنی اگلے سندے بھی شکار انتہائی محدود ہوگا نہیں تو وہ جو جھاڑیوں میں گریں وہ ڈوکوں کو بھی نہیں ملے ڈوکوں کو نہیں ملے لیکن ایک انتہائی شاندار کام میرے پوائنٹر نے کیا تھا جس پہ ہم سب بہت امپریس ہوئے وہ کیا سر کہ ایک بڑا مشکل شورٹ تھا وہ میرا ہی تھا اور مل نہیں رہا تھا اور میں اس لیے تنگ پڑ گیا یہ میرا تیسرا شورٹ تھا جو جھاڑیوں میں گرار میں کہا کوئی بات ہے بھلا تو اس کا نام تھا بہت ہی ایکٹیو بہت ایکٹیو کتا ہے ہم جب کہہ کے کہ چلو ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم جب چل پڑے نا تھوڑی دیر بعد سکاٹ لے آیا جناب اس کو پکڑ گیا وہاں اور اس نے اسی لمح فوراں سامنے پھینک لیا یہ لیں جی پکڑے اور چیک کر لیں اس کی تعداد اس کے معاملات اس کے سپیر پارٹس گل لیں میں نے کچھ نہیں کھایا پیا لاشی بھی لے لیں ہاں نہیں نہیں وہ اتنا سلجا ہوا کتا ہے اتنا تمیز والا اس نے بہت امپریس کی سلجا ہوایا کتا مضرب کی ورنہ کھا جاتے ہیں بھائی وٹیر شٹیر تو نگل جاتے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تمہارے طریقے ہمیں تو پتہ نہیں اور آپ کے ساتھ ملکے بلکہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے پکڑے جاتے ہیں ہمارا دوست عمران میکر اس کے ڈاغز نے دو ایک دفعہ ہمارے ساتھ یاد کر رہا ہے تو ہمارا دوست ہے بلال شاہ اس سے بڑی تف چڑی تھی اس کے تین چار بٹیرے غائب ہو گئے بٹیر اتنی جلدی غائب نہیں ہوتا تو وہ کتا آ رہا تھا تو اسے دیکھ کیا تھا what a breakfast you had ایک دفعہ اس طرح ہوا ہم لور سے ملتان جا رہے تھے تو منجی یوٹل پہ رکھے تو وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں منجی کے نیچے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا تو ہم اس کے اوپر بیٹھ گئے نیچے بیٹھا تھا ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں نہیں پتہ تھا وہ کڑائی گوشت تھا تو کھا رہے مگر وہ نیچے تو کورنے لگ گیا بس وہ اچانک ہی اس نے بہو کر کے کیا ہے تو وہ جو کڑائی تھا اس کا پاؤں اڑا کڑائی میں کڑائی الٹھی ہو گئی ببو آپ نے کبھی شکار کیا کیوں نہیں میری لاتھا ہے نہیں میں کس چیز سے کیا باجہ مار کے کبھی ایئر گن سے کیا ایئر گن سے بڑا شکار ہوتا ہے بڑیاں شارک ہاں سی ماری گیاں نے شارک ہاں لالی لالی ہاں ہے جی بورد ہے بیٹھیاں شارک بورد پہ نہیں بیٹھتی اتنی نہیں بیٹھتی وہ نیچے بیٹھتی بھائی ساڑھے لاکہ بیندی سی وہ پتا ہے کیا تم پتا ہے مارتے شارک سمجھ کے تلیر تھے اس کا پیٹ یہ سارا گلابی ہوتا ہے اوپر سے کالا پاہ جی میں نے اینی تمیزن ایسی ہوتا ہے چونچ ریڈ تھی پیرو ہی گانے دادا تا نہیں مارتا کہتے ہیں خود دین عزرات بل ٹیک او بریک سٹے و دا ویلکم بیک خود دین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم سالگیرہ سے لیا ہے شیون رزوی کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن ناشاعت کی گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جاری ہیں سائرہ تاہر میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ترانہ نغمہ میری زندگی ترانہ 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 ترانہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ترانہ ترانہ میری زندگی ترانہ ترانہ میری زندگی ترانہ میری زندگی ترانہ سوپر سوپر